ماشاء اللہ سبحان اللہ یہ تھے محترم یوسف عارضو بستوی جو کی آپ حضرات کو مکمل طریقے سے ناتو منقبس سے محضوظ کر رہے تھے اور آپ حضرات مکمل بیداری کے ساتھ ان کے اشعار کو ملاحظہ فرما رہے تھے سو رہے تھے حضرات جب یوسف صاحب نے کربلے مولا کے حوالے سے شیر پڑا تو میں بھی چاہتا ہوں کہ علماء اکرام کے زیر قدم کی خواہ کو اپنے چہرے گھازہ بنا کر چند اشعار میں بھی بارگاہ اہلِ بیتِ اتحار میں پیش کر دوں اور کچھ نئے انداز میں شر کہنے کی کوشش کی ہے شاہد میں ان علماء اکرام کی خصوصی توجہ چاہتا ہوں کہ ان کاندھے پر اپنے لا نہیں پایا بچا کے سر صرف سر کا استعمال شاہد نے کس طریقے سے کیا ہے اہل اشکلیش دعوں سے نماز دیں گے تو سارا معاملہ میرے سر ہو جائے گا کہ کاندھے پر اپنے لا نہیں پایا بچا کے سر دیکھا علی کی تیغ نے جس کو گھما کے سر کاندھے پر اپنے لا نہیں پایا بچا کے سر دیکھا علی کی تیغ نے جس کو گھما کے سر اور ایسا 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 گھرا کے مارا ہے سبر حسین نے کوئی یزید چل نہیں سکتا اٹھا کے سر اور زینب 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 کے گفتگوں میں علی کا جلال تھا جلال تھا بے شر زینب کے گفتگوں میں زینب کے گفتگوں میں علی کا جلال تھا سنتا رہا یزید کمینہ جھکا کے سر سنتا رہا یزید کمینہ جھکا کے سر حضرات مجھ کو تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے صلی اللہ وسلم کا وقت ہو گیا علماء اکرام اس کیس سے جا رہے ہیں میں تو یہ کہتا ہوں کہ میری عوان کا یہ معاملہ ہے کہ جب شورہ پاتے ہیں تو مجمع خود پیدار رہتا ہے جب مقرر آتے ہیں تو سامین چلی جاتی ہے مگر آج تو یہاں معاملہ الٹا نظر آ رہا ہے کہ جب خطیب کا نمبر آ رہا ہے تو ممبر نور سے لوگ گتر اتر کے جا رہے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے جو ایک سبحان اللہ جو ایک علماء اکرام ایک ایک کر کے اگر جائیں گے کچھ کچھ دیں تحفاقے پر تو سامین میں اس کا کوئی غلط پیرنام نہیں جائے گا میں علماء اکرام کہ جانے پر کوئی کمنٹ کوئی طن سے نہیں کر رہا ہوں بلکہ میں اپنی راقص رائے دے رہا تھا کہ اس طریقے سے اگر آپ گول بنا کے اُڑ جائیں گے تو سامین کے اوپر اس کا بورا اثر پا جائے گا حضرات اب آئیے نصر کے دور کو یہی پر کچھ دیر کے لیے رول دیا جائیں نصر کا دور یہاں سے کچھ دیر کے لیے ہم اور آپ ملحظہ فرمائیں ممبر نور پر آپ حضرات اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں خطیبِ براہین ماہرِ سنسکریت حضرتِ اللہمہ مولانا محمد قمر الزمہ صاحب کی بلا چطر ویدی مہاراج گنجوی کہ آمد آمد ہوئی ہے حضرت کا وقت بہت زیادہ قیمتی ہے اس لئے میں یہ چاہتا ہوں کہ بلا کسی تاخیر و تمہید غیر حضرت کے حوالے مائی کر دیا جائے تاکہ ایک مدلل مفصل خطاب ایک اچھے وقت میں کرنے کا موقع مل جائے تو ہمیں اور آپ کو بھی بہت کچھ سیکھنے اور سمجھنے کو بھی جائے گا اب آئیہ بلا تاخیر اپنے خطیب کا استقبال اور خیر مقدم کیا جائے پورا مجمع حق اور ایمانداری کے ساتھ دونوں ہاتھوں کو فضا میں لہ رہا کے آقا کریم کی محبت دے نعرے کا جواب دے نعرے تقدیر نعرے سالت جشنِ دستار بندی عصرہِ معاشرہ کانفرین علماءِ اہلِ سنت سامینِ اہلِ اہلِ سنت صدیقِ اکبر پاروکِ اعظم حثمہ مکرم خاتہِ خیبہ اشرا مباشرا اصحابِ صفا عشق محبت عشق محبت علی حضرت تعالی حضرت عشق محبت عشق محبت علی حضرت تعالی حضرت دیارے حضور حافظِ ملیات فیضانِ مخدومِ سمنہ نارے تکبیر نارے سالت محبتوں کے حسیقل ستا میں رہتا ہوں بڑے سکون سے تارنہ میں رہتا ہوں ہمارا بال بھی ہمارا بال بھی بیٹھا نہ کر سکے گا کوئی میں اپنے خواجہ کے ہندوستا میں رہتا ہوں اللہ in the name of the most affectionate number ستا میں اپنے خواجہ کے ہندوستا میں رہتا ہوں اللہ ملک القہار العزیز الجبار الرحیم الغفار مقلب القلوب والأبصار مقدر الامور کما يشاء ویختار مکبر النهار على اللیل ومکبر اللیل على النهار والصلاة على نبیجه المختار وعلى آلہی وآصحابه الكرام اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایوہا ناسو انی رسول اللہ علیکم جميعا امنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی والأمین المتین الكریم ونہم على ذلك من الشاہدین والشاکرین وَلَحَمْدُ لِلَّهِ اُبْلَالَمِنْ اس شان سے حسان بولے فیدائے حامل قرآن بولے غلام موتی ایمان بولے وَنُقْتَ رَسْدَقِقَ دَانْ بولے عدب کا مطلع تابان بولے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَكْتَ رَقَتُ عَيْنِ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَكْتَ لِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مَبَرَّانُ مِنْكُلِّ عَيْبِ کَانَّا کَا قَدْ خُلِقْتَا كَمَا تَشَاءُ ہزار بار بَشْوِلَمْدِهُمْ زَمُسْكُ بُلَابِ حُنُوز نَام تُگُرْتَنْ كَمَالِ بِيْدِبِ باب باوازِ بلن عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالتِ محاب میں حدیعِ درودِ سلام پیش پرمائیں بڑھئے باوازِ بلن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم بری مبارک بات کے قابل ہیں آپ تمامی حضرات جو مشترقہ طور پر علماء اعزام کے اس لدانی قافلے کو آپ اپنے ماتے کی نظروں سے ملاحظہ کر رہے ہیں اور انقریب ہی وہ گھڑی وہ منظر آپ کے نظروں کے سامنے ہوگا جب وہ فاظ کرام کے سر پر دستاری سر نہیں رکھا جائے گا علماء اعزام تشریف فرما ہے سب کی دعاوں کہ سہرے میں اپنے گفتو کا آغاز کرتا ہوں کلام الامام امام الکلام کلام علیہ حضرت کے چند اشار سے ہم سب کے امام اچھے رضا پیارے رضا مجدد دین و ملت امام اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں پیش حق مزدہ شہرات کا سماتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پیش حق مزدہ شفاعت کا سماتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے سب کو ہساتے جائیں گے سب کو ہساتے ہیں جن کو جن کو شفاعت پر امید ہے وہ خاموش نہیں رہی ہے پیش حق مزدہ شفاعت کا سماتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہساتے جائیں گے اور اس ساتے دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو چرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے زندہ باز سبحان اللہ چھپاتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے کچھ لوگ آج تک کنفیوز ہیں کنفیوز ہیں وہ سوچتے ہیں کہ دامن اتنا لمبا چھوڑا کیسے ہوگا کہ سب آ جائیں گے کیسے ہوگا تو میرے خواجہ نے اس کا جواب دے دیا کہا جب نبی کا خلا ایک کٹورے میں صرف اناساگر نہیں صرف اناساگر نہیں پورے اجمیر میں جتنے تالاب تھے کھوئے تھے نتی نہریں سب کے پانی کو بلا لیا جب غلام ایسا ہے تو امام کیسا ہوگا زندہ بات زندہ بات سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جب غلام ایسا ہے تو نبیوں کا امام کیسا ہوگا اور جب غلام کا کٹورہ اتنا عظیم ہے تو امام کا دامن کتنا وصیل ہوگا اس حضورہ ایسا ہے دامن محبوب کو جرم کھلتے جائیں گے آقا چھپاتے جائیں گے اور پھر برماتے ہیں لوہ وہ آئے مشکراتے ہیں ہم حسینوں کی طرف آقا ہم غلاموں کو دیکھ کر مشکرائیں گے قریب آئیں گے تو جیس طرح سے آج کچھ لوگوں کو پریشانی ہو جاتی ہے نا وہاں بھی ہوگی لیکن اللہ حضرت فرماتے ہیں لوگ آئے مسکراتے ہیں ہم حسیروں کی طرف خرمنِ اسیاں پہ اب پجلی گراتے جائیں گے اور خاک ہو جائیں آدو جل کر مگر ہم تو رضا آئے کم مدد تک اللہ حضرت فرماتے ہیں سبحان اللہ زندہ باز زندہ نارے تکبیر نارے رسالت کلامِ علی حضرت غلامانِ علی حضرت فدایانِ علی حضرت مسلقِ علی حضرت نارے تکبیر نارے رسالت یہ پارٹی بہت کمزور لگ رہی ہے لگ رہا ہے یہ بغیر کھائے لوگ روزے سے یہ روزے دار والی پارٹی ہے ذرا سا ہاتھوں کھٹا کے بتا دیئے کتنے لوگ روزے دار ہیں روزے دار نہیں ہے آپ ارے ہو جائیں گے نا انشاءاللہ لگے کہ ہاں حضرت مولانا سوہیل اشربی صاحب نے اور آپ کے اس گرام سبا کے مدنسین معاونین ملازمین کمیٹی کے ممبران ان لوگوں نے کھلایا ہے ذرا سا لگے تو حساس تو ہو ہے نا تو ذرا سا سب لوگ امانداری سے ہاتھ اٹھا کر کہہ دیں یا رسول اللہ ابھی بھی وہ پارٹی کمزور لگ رہی ہے اب میں دیکھتا ہوں کتنے کمزوری کتنی جلدی کمزوری ختم ہوتی ہے ایک ہندو شاعر ہم اللہ کے نبی کے غلام غلام لیکن وہ جو نبی کا کلمہ نہیں پڑھتا نبی کا کلمہ نہیں پڑھتا ان کا نام ہے شیومنگل پرساد جب ان سے لوگوں نے پوچھا کہ کیا جانتے ہیں تو کہا میں کہا دیکھو کیا جانتا ہوں کہا کہ میں اتنا جانتا ہوں سم سنو اور شیر میں لکھتے ہیں کہتے ہیں کہ نبی کو نبی جو نہ مانے وہ کیسا ہے کہتے ہیں شیومنگل پرساد جن نبی نبی ہیں نبوت کی شان رکھتے ہیں نبی نگاہ میں دونوں جہان رکھتے ہیں بھائیزان دونوں جہان میں ہم اور آپ بھی ہیں ہمارا جلسہ بھی ہے ہمارا پروگرام بھی ہے ایمان ہے ہمارا مصطفیٰ ہمیں بھی دیکھ رہے ہیں ہمارے سلام کو بھی سن رہے ہیں ہر ایک غلام کو پہچان رہے ہیں اور خدا کی قسم یہ پہچان کامیابی کی زمان یہ ہندو بھائی کہتے ہیں نبی نگاہ میں دونوں جہان رکھتے ہیں اور نبی کی بات کو جو نو مانے وہ کافر ہیں نبی دہن میں خدا کی زمان رکھتے ہیں نبی کی دہن میں خدا کی زمان رکھتے ہیں اور پھر ایک اور شائر ابھی آپ انہیں بڑا اچھا نقیب اجلاس صاحب سے کربلا کے تعلق سے شیر سنا پند گیا پرشاچ جنگتے ہیں کہتے ہیں کہ نہ دولت لے کے آیا ہوں نہ سروت لے کے آیا ہوں نہ دولت لے کے آیا ہوں نہ سروت لے کے آیا ہوں حسین ابن علی کی دل میں الفت لگا ہے زندہ بات زندہ بات محبت و حدود مذہب و ملت سے بالا ہے میں ہندو ہوں مگر شہر کی عقیدت لے کے آیا ہوں پھر اور پر ایک ہندو شائر ہے ہندو بھائی وہ قلم اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں جذب سادق ہوں تو پتھر بھی پگھل دالتے ہیں حضرت حافظ و قریر شاہر صاحب بڑی ساری ملاقات ہیں حضرت سے گورکورن حضرت کافی سال تک انہوں نے امامت کا فرائض پنجام دیا علماء اعظام کی دعائیں اور یہ شیر سنے ہندو بھائی کہتے ہیں کہ جذب سادق ہوں تو پتھر بھی پگھل داتے ہیں مرحلے منزل مقصود میں پھل داتے ہیں اور یعنی کہتے ہی ایک بار خلوش دل سے میں نے دیکھا ہے کہ گرتے بھی سبل جاتے ہیں بابا سبحان اللہ سبحان اللہ کہتے ہیں ایک بار خلوش دل سے میں نے دیکھا ہے کہ گرتے بھی سبل جاتے ہیں ہائے کوئی علی والا جو علی کے نام کا نعرہ بلند کریں میں نے دیکھا ہے کہ گرتے بھی سبل جاتے ہیں اور میرا عقیدہ ہے میرا عقیدہ ہے اور ہندو بھائی اس عقیدے کے مطابق اپنی بات کہتے ہیں ان کا نام شنکر کیموری ہے یہ قیمور زلہ دیہار کے رہنے والے ہیں یہ کہتے ہیں اس کے حسین حاصل ایمان بن گیا اے مومینوں تمہاری یہ پہچان بن گیا جنرک شکربلا کا وہ میدان بن گیا مدفل تمہارا اکبر زیشان بن گیا اور نیزے پہ جب پلند ہوا سر حسین کا چہرہ میرے امام کا قرآن بن گیا ابھی کوئی علی والا تیار نہیں ہوا ابھی کوئی تیار نہیں ہوا کوئی بات نہیں ہے اسٹیز میں بہت سارے علی والے ہیں ابھی تیار ہو جائیں گے چہرہ میرے امام کا قرآن بن گیا ابھی ایک اور ہندو شائر ہیں ہندو شائر ہندو بھائی اس لیے سنا رہا ہوں آپ سمجھ لو جب ہندو اتنا جانتا ہے تو مسلمان کو کتنا جاننا چاہیے سمجھو بات آ رہی ہے کتنا جاننا چاہیے ہندو شائر ہندو لہجے میں کہتے ہیں شبیر گگن کے تاروں سے دھرتی کو سجائے جاتے ہیں شبیر گگن کے تاروں سے دھرتی کو سجائے جاتے ہیں کربل کے کتیلے جنگل کو بیکنٹھ بنائے جاتے ہیں اور کوفہ کیا دھرمی کیا جانے ہیں اس ونسک مریاداؤں کو ہسنائر کا دل رکھنے کے لیے جبریل بلائے جاتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ زندہ آباد زندہ آباد اللہ اکبر یا رسول اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حسنین کا دل رکھنے کے لیے جبریل بلائے جاتے ہیں حدیث پاک ہے اور اسی کا ترجمہ انہوں نے کیا تھا ہندو شاعر اتنا جانتا ہے اور آئے میں نے جسائد کریمہ کی تلاوت کی ہے اللہ فرماتا ہے قلی آئیوہ الناز انی رسول اللہ علیکم جمعیہ سیجو او مائن کائن آئی ایم میسنجر ٹو یو آل فرام اللہ امر محبوب آپ لوگوں سے فرما دیتی ہے اے لوگوں میں تم لوگوں کی طرف اللہ کی جانب سے رسول بن کر کے آیا تم لوگوں کی طرف اللہ کی جانب سے رسول بن کر کے آیا اللہ نے قرآن کے ذریعے رسول اللہ کی زبانی اعلان کر بایا قرآن کہہ رہا ہے اے لوگوں رسول اللہ سے اللہ نے خطاب فرمایا محبوب آپ لوگوں سے فرما دیتی ہے لوگوں سے کہہ دیتی ہے اے لوگوں میں تم لوگوں کی طرف اللہ کی جانب سے رسول بن کر کے آیا ہوں اب سننے والا انسان سوال کر سکتا ہے مولانا صاحب کیا رسول اللہ سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا وہ اللہ کی طرف سے نہیں آئے تھے کیا حضرت عیسیٰ اللہ کی طرف سے نہیں آئے تھے کیا حضرت عبراہیم اللہ کی جانب سے نہیں آئے تھے کیا حضرت عیسیٰ اللہ کی جانب سے نہیں آئے تھے کیا حضرت یوسف اللہ کی جانب سے نہیں آئے تھے کیا حضرت یاقوب اللہ کی جانب سے نہیں آئے تھے کیا حضرت زکریہ اللہ کی جانب سے نہیں آئے تھے کیا حضرت دعوت اللہ کی جانب سے نہیں آئے تھے کیا حضرت سلیمان اللہ کی جانب سے نہیں آئے تھے کیا حضرت نو علیہ السلام اللہ کی جانب سے نہیں آئے تھے کیا حضرت آدم علیہ السلام اللہ کی جانب سے نہیں آئے تھے سوال کوئی کر سکتا ہے سنائے جب آپ گلاحظہ کریں انشاءاللہ ایمان تازہ ہو رائے گا سار نبی اللہ کی جانب سے رسول بن کر کے آیا لیکن اللہ نے اعلان کروایا نابو باپ اعلان کر دو آپ اعلان کر دو چونکہ آپ سے پہلے جیتنے آئے حضرت آدم اللہ کی جانب سے آئے حضرت نو آئے حضرت زکریہ آئے حضرت دعوت آئے حضرت یہیہ آئے حضرت عدریس آئے حضرت موسیٰ آئے حضرت عیساء آئے حضرت عبراہیم آئے حضرت اسماعیل آئے حضرت عبراہیم آئے سب اللہ کی طرف سے صرف آنا جانتے ہیں میرا نبی آنا بھی جانتا ہے اور رب کے پاس جانا بھی جانتا ہے سبحان اللہ میرا حبیب رب کے پاس جانا بھی جانتا ہے رب کے پاس سے آنا بھی جانتا ہے اسی لیے اللہ اعلان کرا رہا ہے محبوب اعلان کر دی دیئے تاکہ معلوم ہو جائے جو صرف آنا جانتے تھے وہ اور ہے جو جانا جانتا ہے وہ تم ہو محبوب جو اور ہے انہیں نبی کہیں گے جو تم ہو تمہیں نبیوں کا نبی تمہیں نبیوں کا نبی کہیں گے تمہیں نبیوں کا نبی کہیں گے اب میں ایک منتر پڑھتا ہوں اس لیے کہ عرب کے لوگ کہتے ہیں فضیلت اسے کہتے ہیں جسے آدھا بھی تسلیم کر لیں کمال تو یہ ہے کمال تو یہ ہے جو آپ کو دیکھنا نہ چاہتا وہ آپ کی تحریف کریں کمال یہ ہے خوبی یہ ہے اسلام دھرم کی عظمت پر قربان جاؤ میرے نبی کے مقام پر قربان جاؤ ہمارے ہندو بھائیوں کے پسٹک ہیں اور اس کے علاوہ بہت ساری پسٹک ہیں بہت ساری پسٹکیں ہیں جن میں میرے نبی کے آنے سے پہلے نبی کے آنے کے بعد بہت ساری باتیں لکھی گئی ہیں انشاءاللہ دیرے دیرے میں بیان کروں گا لیکن اس لیے ہرگز نہیں کہ ہم دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں ہمارے لیے تو ہدایت اور رہبری اور دلیل کے لیے قرآن و حدیث کافی ہے اس لیے کہ دیکھ لیں ہمارا دھرم سارے دھرموں میں کیسا ممتاز ہے ہماری شریعت سب سے ممتاز ہے ہمارے نبی کے کردار سب سے ممتاز ہے سب سے پہلے میں لکی بیت کی لائنیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں لکی بیت میں کہتے ہیں سپر لوگ گرو دانم اکم ساتھی بڑا بہتا ہوتن کردیم ماتری سوانم بودھا ہمیں تورس مہان تمہ دیت دولا تمزا پرستا دیانایا احمیدی پیتس پریبے گامری یگرہ بہن سوری واجنی آیا میتو پرتیورتو جسوان سندلو مری پردادھانانچر پردادھانانچر جتو پریپورا سمان یا ہمارے ہندو بھائی کی پسٹا جس میں کہتے ہیں اس برمان میں ہول ورڈ میں پوجہ اور نمشکار کے لائق پراکرتک دستوے نہیں ہے بلکہ وہ ہے جس نے پراکرتکو جنو دی رسول جب بولا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا لگ رہا کی نہیں لگ آپ مہمان ہیں کی علماء مہمان ہیں کون مہمان ہیں میں مہمان چکریب رہا جاتا ہے تو جہاں سے جہاں تل جگہ پاہیئے کھسکتے کھسکتے چلے آئیئے تھوڑا تھوڑا کشت کر لیجئے تاکہ آپ کے باقی جو بھائی لوگ ہیں جو ابھی انگرک چھکبر کا باڈی گارڈ بنے ہوئے ہیں ان لوگوں سے میں اپیل کرتا ہوں بلکل جلسے میں آ جائے ورنہ میں منتر سنانا بھی جانتا ہوں اور منتر لگانا بھی جانتا ہوں یاد رکھیے کہ سے پوچھ لیجئے پوری آٹا ہیچی منتر لے کے ہے نا بھر بھر کے لائے ہو آ جائیے ماشاءاللہ اگر جو بنگلہ دیس کا یہ بنگلہ دیس کی کھائی نظر آ رہی ہے اس کو بھی پور کر لیجئے اور لگے یہ بنگال نہیں خاجہ کا ہندوستان ہے آ جائیے آ جائیے ماشاءاللہ آ جائیے آہ ماشاءاللہ بہت اچھے لوگ ہیں دیکھئے بلکل اب میں صرف ان سے کہوں گا جو جلسہ سننے کے لیے آیا ہے جلسہ دیکھنے والوں کے لیے میرے پاس کوئی شب جو نہیں ہے جو جلسہ سننے آیا ہے وہ بھائی صاحب تھوڑا آگے بھی آ جائے آسائیڈ میں تو تھوڑا اندر چلا جائے تاکہ لگے کہ یہ محضب لوگ ہیں اور یہ بڑی تحزیب سے بیٹھ گئے ہیں چونکہ سب سے بڑے تحزیب یافتہ تحزیب کے رہبک اور رہنہ محمد الرسول اللہ کی بات کر رہے ہیں میرے نبی سے بڑا محضب کوئی ہے ہے کوئی ایک کتاب لکھا محمد مدینہ اس لکھتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ستیبادی اور نیائے پریت نیائے پریت کے عدل پسند تھے جب آپ کی آئی زیادہ ہوئی عمر زیادہ ہوئی تو جنتہ نے عوام نے آپ کے خلوص کو دیکھ کر آپ کی صدا چاہی کو دیکھ کر کے الامین کا لقب دے دیا ایسا قردار ایسا خلوص جس نبی کا آؤں کیا امتی بھی تحزیب یافتہ ہونے چاہیے نا ذرا سا اور سمر جائیے پاؤنڈی لائن والے بھائی سام تھوڑا سا اندر آجائیے تھوڑا سا اندر آجائیے ماشاءاللہ تھوڑا سا جانتے ہیں نماز آپ لو پڑھتے کی نہیں پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں نا ایک مولانا صاحب نے کہہ دیا تھا جو نماز نہیں پڑھے گا وہ جانگلم میں چلا جائے گا اب گاؤں والے گسرے میں آگے کہا ان کو ہٹا ہو جلدی امام صاحب نے کہا بھائی ارے تم لوگ در نمازی ہویا میں نے اس کو کہا جو عید اور بقرید نہ پڑھتا ہو تم لوگ دو پڑھتے ہو تو آپ لو نماز جانتے ہیں نا جماعت دیکھیں جماعت ہوتی ہے جماعت میں گعب کیوں نہیں ہوتا ہے اس لیے کہ شیطان گھس جائے گا ان نماز خراب کر دے گا ٹھیک ہے اسے مجلس میں گعب ہوگا نا تو شیطان گھس جائے گا کچھ خراب کرے نہ کرے نید خراب کر دے گا دلازہ اور سیمٹ جائیے سیمٹ جائیے تاکہ وہ آئے تو اندر سے بھاگ جائے اس کو بھوزنے کے لئے جگہ نہ ملے ہمارے ہیاندوبائی کے پسٹک میں کیا کہتے ہیں کہتے ہیں کہ وہ جس نے سب کو بنایا ہے اسی کی عبادت ہونی چاہیے اسی کی پوجہ ہونی چاہیے پھر آگے کہتے ہیں اس نے سب سے پہلے بہت بڑے بدھیمان کو بنایا بودھا ہمیں پروش بہت بڑے بدھیمان منوش کو بنایا اہیزہ بنایا کہ بڑے بڑے مہاتمہ ان کا وررم کرتے ہیں پھر کہتے ہیں تم سب رشتہ آتا ہے جانایا احمد نے ان کا نام جنہیں بنایا وہ کون ہے احمد کون ہے اور ہمارے ہندو بھائی کے پسٹک میں کئی مقام کئی احمد کئی احمدی کئی آئے احمد کئی مہامد کہہ کر کے اور سمبودھت گیا کہتے ہیں احمدی پیتسپری میگامی کہتے ہیں احمد نے سر و پر تھم بلیدان دا سب سے بہلے قربانی دی اور سوریہ کی طرح پرکاشت ہو گیا سوریہ کی طرح پرکاشت ہو گیا یہ ہندو بھائی کے پسٹک کہتے ہیں احمد نے سر و پر تھم بلیدان دیا سب سے پہلے قربانی دی اور پھر کیا ہو گئے سوریہ کی طرح پرکاشت ہو گئے میں نے جب اسے پڑھا تو قاری رئی صاحب اللہ بہت میں نے غور کیا بڑی کتابیں بھی دیکھی کہ وہ سب سے بڑی قربانی کیا ہے تو میں نے تفسیر روح البیان کو جب پڑھا اس میں لکھا تھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو اللہ نے اس وقت بنایا جب کچھ نہیں بنا تھا کچھ نہیں بنا تھا اور اسے بھی ایسی ہی بات ہمارے ہندو بھائی کی گرانت بھی کرتی ہے رکبیت میں کہتے ہیں قدی یکو برم یتم جوت جوت یتم پردوی پرویش پردوی یتم صروف پرویش بشایت محمدہ واقعی حردیات آزواری قدی پرمانت کے برم نے سرو پردھم سب سے پہلے ایک جیوتی کو پرکٹ کیا کسے پرکٹ کیا رہزور سے بولیے کسے پرکٹ کیا جیوتی کو اور جیوتی کا عارت کوئی اور بتا سکتے ہیں جیوتی کا عارت کیا ہے اور پھر دوسرا کیا ہوگا پرکاش انگلیس کیا ہوگی لائٹ اور عربی کیا ہوگی جو رجل بولیے کیا ہوگی نور مطلب صاحبیلو نے بتا دیا یکو برم یتم جوت اس پرمانت کے پرمانے جیوتی کو پرکٹ کیا لائٹ کو پرکٹ کیا جیوتی کو پرکٹ کیا پرکاش کو پرکٹ کیا مطلب نور مصطفی کو پرکٹ کیا اور اس پر مہر لگاتے ہوئے گو سوامی تلسیدہ جی کہتے ہیں کبیر دا جی کہتے ہیں پرکٹ کینے نور خدی سے سرزے شگل جہانا جگنیہ پتوار محمد نیارے بھائیو رحمانا لا علاقہ تانا اللہ کا بانا داس کبیر بی ٹھنکو بیٹھے الڈاسوت پرانا مالک نے سب سے پہلے پرکٹ کینے نور خودی سے اپنے نور سے نور مصطفی کو پرکٹ کیا مہر سمجھ میں آگے لیکن تفسیر نور بیانوں میں لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے میرے یاقا کے نور کو اللہ نے بنایا تو میرے یاقا کے نور نے ساجدہ کیا 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 سجدہ کیا وہ دو رکعت کی عبادت ایسی تھی جو ستر ہزار سال تک قیام کیا ہزار سال تک رکو کیا ہزار سال تک قیام کیا ہزار سال تک رکو کیا ہزار سال تک سجدہ کیا ہزار سال تک قومہ کیا ہزار سال تک جلسہ کیا ایسے ہزار سال والی عبادت میرے نبی نے کی اور اسی کا ذکر حضرت جبریل امین سے بھی ملتا ہے جب میرے نبی نے کہا تھا جبریل یہ بتاؤ مجھے کیسا پایا میں کیسا ہوں تو کہا تھا حضرت جبریل یا رسول اللہ فلم حاجد رجل نفض المحمد کہا یا رسول اللہ میں نے تمام دنیا مشرق مغرب شمال جنوب پورا پچھم اتر تکن سارے کائنات کو دیکھا میرے آقا مگر آپ سے افضل کسی کو نہ دیکھا اب پرائینی سے جواب ملتا ہے یہی بولے صدرہ والے شمالے چاہاں کے تھالے شبی بہنے چھانچ دالے تیرے بھائی کا نفایا تجھے ایک لے ایک بنایا تجھے ہم نارے تکبیر نارے رسائل اللہ ماء قبر زمان چتر بیدی سابقی ملا نارے تکبیر نارے رسائل حضرت جبریل سمرے نبی نے جب پوچھا کہا یا رسول اللہ عمر نہیں جانتا ہوں اتنا جانتا ہوں پوچھا تا عمر تمہاری کتنی ہے تو کہا تا یا رسول اللہ عمر نہیں جانتا اتنے جانتا ہوں چوتے حجاب میں ایک تارہ چمٹتا تھا جو ستتر ہزار سال کے بعد ایک بار چمٹتا تھا بہتتا ہزار بار میں نے دیکھا دیکھا مریاء کہا نے فرماتا عزت ربی وعنہ سالی کے کونکا تمہارے رب کے جلال اور ستی قسم جبریل میں وحید دارہ ہو جب سجدے سے سر اٹھاتے تھے وہ پیشانی چمکتی تھی جسے جبریل دارہ سمجھتے تھے اب کہنے دو جب نبی کی حقیقت جبریل نہیں جانتے تو آج کا انسان کیا جانتا ہے اور حضرت ابو بکر صدیق جب حضور کے پاس سب سے زیادہ کون تھا حضرت ابو بکر صدیق میرے نبی نے فرما دیا کہا وَأُمَّتُهُ اَفْضَلُ الْأُمَمِ اَفْضَلُهَا ابو بکر کی صدیق میرے امتیوں میں سب سے بڑا مقام ابو بکر صدیق کا سب سے افضل ابو بکر وہ ابو بکر ان سے میرے آقا فرماتے ہیں یہ ابو بکر میری حقیقت کہ میرے خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا کوئی نہیں جانتا تو جب یارِ خار نہ جانے یارِ مزار نہ جانے صدرہ کمکی جبریل نہ جانے تو آج کا انسان کیا جانے گا اس لیے یاد رکھیے گا نبی نبی ہے امتی امتی ہے پورے امتیوں کے سجدوں کو ایک طرف رکھ دیا تھا کسی نبی کے ایک سجدے کے ایک طرف رکھ دیا تھا تو پورے امتیوں کا سجدہ اُجھے نبی کے سجدے کی برابری نہیں کر سکتا نبی نبی ہے امتی امتی ہیں ہم کم تر نبی بردر ہم عدنہ نبی آلہ ہم ارزل نبی افضل ہم گدا نبی بادشاہ ہم خاک نبی پاک ہم ذرنے بیتاف نبی افتاف ہم صاحب کسور نبی خدا کے نور ہم زکاة دینے والے نبی حدیعہ والے ہم گناہ کرنے والے نبی گناہ گاروں کو بخشوانے والے ہم بولے تو بات بنے نبی بولے تو حدیث بنے ہم قانون بنائے تو شدت نبی قانون بنائے تو حجت ہمیں پسین آئے تو بدبو نبی کو پسین آئے تو خوشبو ہم ملے تو ملاقات ہو نبی ملے تو میرانز کی رات ہو ہم سوے تو خواب ہو نبی سوے تو رب سے ملاقات سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ زندہ بار زندہ بار اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ وہی پیشانی کے چمکنا اور مصطفیٰ کی عبادت دیکھیں میرے نبی نے جو عبادت کی ستر ہزار سال والی عبادت جب کی تو رب نے کہا میرے محبوب آپ نے تو بندگی کا حق ادا کرتا محبوب مانگ لو کیا مانگنا چاہتے ہو میرے نبی کہہ دیتے ہیں مولا حسین کو بچا لے مولا حسین کو بچا لے مولا حسین کو بچا لے مولا مجھے ہیجرت کرنے سے بچا لے مولا تمام مسائب سے مجھ کو بچا لے لیکن میرے نبی نے اس وقت یہ کچھ نہ کہا تھا بلکہ میرے نبی نے کہا تھا مولا مجھے لگتا ہے تو مجھے کسی قوم کا رہبر بنانے والا کسی قوم کا رہبر بنانے والا ہے کسی قوم کا نبی بنانے والا ہے میرے مولا بہت تقاضے بشری بشری تقاضے کی وجہ سے ان سے گلتیا ہوں گی اے میرے مولا میں چاہتا ہوں اگر تو راضی ہے تو میرے گناہگار امتیوں کو بخش دے میرے نبی نے سب سے بڑی قربانی دی اپنے لیے کچھ نہ مانگا جب اللہ نے کہا محبوب آپ نے تو عبادت کا حق ادا کر دیا مانگ لو کیا میگنا چاہتے ہو میرے نبی نے یہ نہ کہا میرے خاندان کو بچا لو میرے گھر کو بچا لو مولا حسین کو بچا لو نہیں مصطفیٰ کی سب سے بڑی قربانی یہ ہے پتر کھانا نبی نے پرداش کرنے کو پسند کیا پتر کھانے کو پسند کیا گالی سننے کو پسند کیا بے وطن ہونے کو پسند کیا گارِ حیرہ میں آنے جانے کو پسند کیا تین سال تر شعبہ ابھی تعلیم میں جری بار ہو کر کے رہنے کو پسند کیا بیٹ پر پتھر باتھنے کو پسند کیا ترجیح دیا گارِ سور میں جانے کو پسند کیا لیکن امتیوں کو امتیوں کو جہنم ملے یہ پسند نہ کیا آلہ حضور کرماتے ہیں اللہ کیا جہنم ابھی نصرد ہوگا رو رو کے مصطفیٰ نے دریابات رو رو کے مصطفیٰ نے دریابات رضا پیجے کو آپ لوگ کتنا سن رہے ہیں سن رہے ہیں رضا ہاتھوں کو اٹھا کر بتا دیجئے کتنے لوگ نہیں سن رہے ہیں ابھی بھی وہ دیکھئے بائی پاس بنا ہوا ہے یہ لگ رہا ہے جیسے یہ بائی پاس جو ہے دوہری کھاٹ آنا اندر سے بھی راستہ باہر سے بھی راستہ اوپر سے بھی راستہ آجائی آئیے آئیے اس بائی پاس کو پہلے پور کر لیجئے ما شاء اللہ دیکھئے ایک صاحب نے میرے بات کو سمجھ لیا اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے تو یہ ہے میرے نبی کی سب سے بڑی قربانی کہ میرے آقا چاہ لے تو اپنے بیٹوں کے قربانی کو روک دیتے لیکن نبی کی سب سے بڑی قربانی یہ ہے کہ میرے نبی نے بسند کیا بسند کیا کواہ کبھی پوری عمر نہ کیا کہ مولا حسین اور حسن کو بچانا پوری عمر میرے نبی نے فرمایا میرا بیٹا شہید کیا جائے گا میرا بیٹا قتل کیا جائے گا میرا بیٹا تڑھایا جائے گا میرا بیٹا پیاسا رہے گا لیکن کبھی یہ نہ کہا بچا لیا جا بلکہ نبی نے اپنی سیرک کو پیش کیا اور بتایا یہ لوگو تم اولاد پالتے ہو اپنی حفاظت کے لیے میں نے حسین کو پالا ہے اسلام کی حفاظت کے لیے اسلام کی حفاظت کے لیے وہ نبی کا وہ نبی کے قربانی ہے کہتے ہیں احمیدی پیدس پریمی اگامر جگر بہنسلی واجنی احمید نے سر پر سنبھلی دان دیا سب سے پہلے قربانی تھی اور سوریہ کی طرح پرکاشت ہو گئے پھر آگے کہتے ہیں کہتے ہیں احمد مہا پھروش ہے یہ سوریہ کی طرح اندکار کو نشٹ کرنے والے ہیں لیکن احمد وے پرتیورتو جسوانو سنجیو مڑی احمد جب لوٹتے ہیں تو ہیرے آسابید ہوتے ہیں ہیرے کی طرح پرکاشی دور چمکتے مالو مڑی سابید ہوتے ہیں سنجیو مڑی پرجا دھنچر چھتو پریپاڑ سمنگل پرجا کے دھن پرجا کے مال اور جان کی رچہ چاروں طرف سے کرتے ہیں ہر کوڑ سے کرتے ہیں پرجا دھنچر چھتو پریپاڑ سمنگل وہ پرجا کے دھن اور پران کی رچہ ہر کوڑ سے کرتے ہیں اور پاپیوں کو سور کی دلانے والے اتم سریڑی کے مہان بیٹھتے ہیں ابھی نہیں بولیں گے پاپیوں کو سور کی دلانے والے اتم سریڑی کے مہان بیٹھتے ہیں اور پاپیوں کو سور کی دلائیں گے پاپیوں کو اور کیسے دلائیں گے کس طرح سے دلائیں گے تلسی دار جی ایک پستک ہے جسے بھالمکی جی نے لکھا ہے بالمیکی جی نے بہت زبانے سنسکریت اچھ پستک کو لکھا کاغ بوشنڈ جی اور ہمارے ہندو بھائیوں کو ہمارے ایک اور دیوتا ہے جنہیں گرور جی کہا جاتا ہے کاغ بوشنڈ جی اور گرور جی یہ دونوں دیوتا اپس میں بات کر رہے تھے انہی کی باتوں کو نقل کرتے ہیں کون تلسیدہ اور سب سے پہلے کیسے لکھا بالمیکی جی نے پستک کا نام پوتھی رام سنگرام اسکنڈی بارے کنڈی چھے یہ ادھیائے میں پورا لکھتے ہیں جو دونوں ہمارے ہندو بھائیوں کی جو دیوتا ہیں کاغ بوشنڈ جی اور مہراج گرور جی دونوں گفتگو کر رہے تھے اسی کو یہ نقل کر رہے ہیں بہت زبانے ہندی ٹرانسلر کرتے ہیں گوشوامی تلسیدہ جی اور لکھتے ہیں ستلبھنگ سنو گھگرائی راجنیت بھوپرت دکھاوے آپنمت سب کا سمجھاوے سنت بکرم کے دوہو آنگا مہان کو گھنی چیتر پتنگا اسٹر شستر سنگرام سچاری جن کربنس ہوئے پہو بھاری تب لاغے جگ سندہ رام اب بینہ محمد پار نہ ہو یہ ہمارے ہندو بھائی گروہ ہیں اور ہندو بھائیوں کے دیوتا ہیں دونوں لوگ بات کر رہے تھے کب جب پاپیوں کی سنگھیہ زیادہ تھی تھا جب پاپ ہی پاپ تھا جب لوگ چاروں طرف پاپ ہی کر رہے تھے اد اندکار ہی اندکار تھا بیناش ہی بیناش ہو رہا تھا لوگ پاپ دن میں بھی کرتے تھے رات میں بھی کرتے تھے صبح و شام پاپ کرتے تھے وہ لوگ بات کر رہے تھے آپس میں کہ یہ تو ایسا لگتا ہے اب دھرتی کا پیناش ہو جائے گا اب پر لے آ جائے گا اب پر لے آ جائے گا پاپی زیادہ ہے گناہکار زیادہ ہے خطاکار زیادہ ہے گناہ کرنے والے زیادہ ہیں تو کاغ بھوشنڈ جی سے مہراج گروہ جی بات کر رہے تھے کاغ بھوشنڈ جی کہتے ہیں نہیں گروہ ایسا کچھ نہیں ہوگا کہا تب کیا ہوگا کہا سنو یہ دھرتی کا پیناش نہیں ہوگا سرباناش نہیں ہوگا پاپی ہیں تو رہنے تو خطاکار ہیں تو رہنے تو گناہکار ہیں تو رہنے تو سنو یہ پاپی پڑھ رہے پڑھنے تو اب اللہ کا کرم ہوگا اب عرب میں رسول اللہ کا آگمان ہوگا کہاں کی اب عرب میں کہ عرب کی سرزمی جو چاروں طرف سوکھا پڑ گیا ہے سوکھا پڑ گیا ہے یہ سب میں ہریالی آ جائے گی یہ عرب کی سرزمی ہریالی آ جائے گی جب وہ آئیں گے عرب کی سرزمی پہ وہ آئیں گے ایسے پدھاریں گے ہریالی آ جائے گی لوگوں کو شکون اور شانتی مل جائے گی ان کے چار یار ہوں گے جو دین کا کام کریں گے اے لوگوں سنو بغیر محمد الرسول اللہ کے کام نہیں چلے گا بغیر ان کے کام نہیں چلے گا محمد الرسول اللہ کے بغیر پیڑا پار نہیں ہوگا انہی کے چکری کی وجہ سے پیڑا پار ہوگا انہی کی وجہ سے کامیابی ملے گی انہی کی وجہ سے سرگ ملے گا یہ تو ہندو بھائیوں کی پسٹکیں بول نہیں ہیں ہندو بھائیوں کی کتابیں بول نہیں ہیں مگر آئیے دیکھئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جب امتیوں نے پوچھا تھا امتیوں نے کہا تھا کہا تھا لگوں نے کہا تھا امتی ایسیٰ علیہ السلام وہ نبی جو آپ کے بعد آئے گا اس کا نام کیا ہوگا کیا کہا جائے گا کہا اس میسنجر کو کیا کہا جائے گا جب وہ آئیں گے تو کون سی علامت ظاہر ہوگی کون سی چند ظاہر ہوگا تو آپ نے کہا تھا آئیے دیکھے آپ نمی عید چند ظاہر ہوگا جو ایسیٰ علیہ السلام سے جائے محمد آئے گا رب آیاں صرف آپ بے موسیقی موسیقی سامت مجمو شیعر مجمو شیعر مجمو شیعر مجمو شیعر مجمو جائے مجمو جائے ہیں salvation of the world and either one shall be true in so much that heaven and earth shall fall but therefore shall never fail mohammed he did bless the name لوگوں نے سوال گیا لوگوں نے پوچھا تو حضرت عیس آل اسلام کرتے ہیں سنو ان کا نام آسمانوں کا نام احمد ہے اور یہ نام اس وقت رکھا گیا جب کچھ نہیں بنا تھا جب اللہ نے پونے حبیب کو بنا لیا تو اللہ نے وعدہ کیا محمد فردو سے اللہ نے کہا میرے محبوب رکیے سبر کی دیئے میرے محبوب میں آپ ہی کے لیے جنہ اور پوری دنیا کو پیدا کروں گا اور آپ کو گفت میں دوں گا توفے میں دوں گا میرے محبوب میں آپ ہی کے لیے پریزنٹ کو بھی پیدا کروں گا پاشت کو بھی پیدا کروں گا فیوچر کو بھی پیدا کروں گا میرے محبوب میں سارے زمانے کو آپ کے لیے پیدا کروں گا آپ کو میں توفے میں دوں گا میرے محبوب زمانہ بدل سکتا ہے آپ کی زبان نہیں بدل سکتی جو میرے جو آپ پر درود پڑھے گا میرے محبوب اس پر میری رحمتیں نازل ہوں گی جو آپ سے بغاوت کرے گا اس پر میری لانت نازل ہوگی میرے محبوب زمانہ بدل سکتا ہے آپ کی زبان نہیں بدل سکتی اے میرے امتیوں اس شتشالی نبی کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیزہ علیہ السلام آپ بنا امتیوں سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ محبوب مجندت کو بھی تحفہ آپ کو دوں گا سورگ بھی آپ کو تحفہ دوں گا کیسے نے کہا اللہ نے کہا یہ حضرت عیزہ علیہ السلام لیکن اب آئیے ذرا سا مصطفیٰ کی حدیث کو کھلتے ہیں جس حدیث پاک پر ہمارا ایمان ہے ہمارا ایقان ہے حدیث مبارکہ کھلتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِنَّا رَبِّ اِسْتَشَارَنِی فِي اُمَّتِ مَازَعَا فَالُو بِهِم وَقُلْتُ مَاشِیَتَا يَا رَبِّ هُمِ خَلْقُوكَ وَعِبَادُوكَ وَاِسْتَسَارَنِسَانِیَتَا وَقُلْتُ لَهُ وَاِسْتَسَارَنِسَانِسَتَا وَقُلْتُ لَهُ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى اَنُخُزِيكَ فِي اُمَّتِكَ یَا اَحْمَدُو وَبَشِّرْنِ اَوَّلَا مَيَّدْ خُلُلْجَنَّتَا مَائِ مِنْ اُمَّتِي سَبْعُونَ أَلْفٌ مَا کُلْ أَلْفٍ لَيسَ عَلَيْهِمْ حِسَام سبحان اللہ اور زرہ زور سے بولیئے ماشاء اللہ ابھی تو آگے اگر لوگ ٹھیک ٹاک ہے پیچھے اگر لوگ لگ رہا بارے سے ساڑھے بارے ہم پہنچ گئے ساڑھے بارے ہم پہنچ گئے زور سے بولیئے دیکھیں جب تک بھائی بولوائیں گے نہیں کام نہیں چلے گا خیصہ جانتے ہیں آپ لوگ بڑھے چاچہ لوگ جب خیصہ سناتے ہیں تو بیگر ہوکاری کیا نہیں شناتے ہیں سناتے ہیں ہاں زور سے بولیئے ہاں میں ہاں ملانا پڑتا ہے کیا نہیں ہملی اور یہ تو جلسہ ہے ماشاء اللہ ہاں نہیں کہنا ہے میں اتنا بڑا سر ہلانا ہے بچھوٹی سی زبان سے کہہ دینا سبحان اللہ پیچھے گلو جب زور سے بولے سبحان اللہ ابھی بھی نہیں بولے اچھا آپ نے اببہ کے نام پہ بولیئے سبحان اللہ اببہ سے پیان نہیں ہے کیا بھائی جاؤ زور سے بولیئے اببہ والے زور سے بولیئے ماشاء اللہ بھی بھی پیچھے گئے اچھا اپنی والدہ کے نام پہ گئی ہے سبحان اللہ اپنے سسور کے نام پہ گئی ہے تو جان لی جیے ادھر ہوم منسٹر بھی آئی ہوئے ہیں گھر حساب لیا جائے گا ہاتھ کیوں نے اٹھایا گھر حساب لیا جائے گا ہاتھ کیوں نے اٹھایا اچھا جن کے ہیں وہ بھی جن کے ہونے والے وہ بھی مل کر کہہ دے زور سے بھائی ہے ہونے والے ہیں وہ جہاں ہوں گے ان کے نام پہ سواب مل جائے گا بولتے رہیے بولئے بولیں گے نہیں تو معاملہ گڑھ بڑھ ہو جائے گا بیداری بنائے رہیے جب آپ مسکرائیں گے نا تو مجھے لگے گا کہ میں دیوانوں میں تقریر کر رہا ہوں اور نبی کا دیوانہ بڑا کامیاب ہوتا ہے ہم نبی کے دیوانے کو دیکھ کر دنیا کہتی ہے اور اللہ میں اقبال جیسے قابل کہہ دیتا ہے کہ محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز کا ہے لوہوں قلم تیرے ہیں ابھی بھی جو ہے صرف یہی میرا میری اپنی ٹیم جو ہے یہی جو میرا ساتھ بے رہی ہے یہ لگ رہا بھی پچھی دل آ گئی ہے نہیں آپ لو ساتھ دیں گے بولیے صور سے سبحان اللہ اے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحاناللہ اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے اس طرح سے بالکل میرے ٹیم میں جوائن ہو جائیے تاکہ لگے یہاں یہ سب خاجہ کی پارٹی والے ہیں ہند کے راجہ کے پارٹی والے ہیں یہ نہ لگے دنیا کے پیکاؤں نیتا کے دیوانے ہیں لگے کہ رسول اللہ کے پیٹا بوئین الدین کے دیوانے ہیں ماشاءاللہ اب لگ رہا ہے یہاں یہ ہندوستان میں خاجہ کی ہندوستان میں تقریر ہو رہی ہے جگانے کا مقصد یہ ہے کبھی کبھی معاملہ گلبر ہو جاتا ہے انگریزوں کا دور آپ لوگ جانتے کی نہیں جانتے ہیں انگریزوں کا زمانہ تھا اور یہ گاؤں میں ایک صاحب تھے جنہوں نے پورے گاؤں کو یہ بتا رکھا تھا کہ میں بہت پڑھا لکھا ہوں اور بتانے میں انہوں نے پرچار بھی بہت زیادہ کیا تھی وہ جہاں رہتے ہیں تو لوگ اپنے میں بات کرتے تھے بہت پوری بولتے تھے یا جو زبان تھی بولتے تھے تو بیجی میں پہنچ کر کے یس اور نو کرنا شروع کر دیتے تھے یہ جب کسی نے کہا کھانا بہت اچھا تھا تو بولتے تھے یس 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 تو سب کہتے تھے بہت بہت پڑھا لکھا ہے کسی نے کچھ اور کہا تو بیجی میں کھڑے ہوگے کہا نو 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 تو لوگ سمجھے پہ بہت پڑھا لکھا ہے گاؤں والے بیشارے آنے پڑھا تھے گاؤں والے آنے پڑھا تھے وہ سب کہا جانے بس گاؤں والے جانتے تھے بہت پڑھا لکھا آدمی ہے بہت سمجھدار بڑا ایجوکیٹرڈ ہے بڑا سچھی تھا بہت سچھی تھے لوگ جانتے تھے اتفاق سے انگریز کا گدہ غائب ہو وہ کہیں گاؤں میں تلاش لیا اتفاق سے اس گاؤں میں بھی گھسا اور گھسا تو جو آدمی ملتا تھا بولتا تھا you know where is my donkey جو ملے اسے کہتا تھا بھائی صاحب اب جانتے میرا گدہ کہاں ہے تو سامنے والا آدمی ہاتھ جوڑ کے کنارے ہو جاتا تھا جب سمجھے تب نہ بولے جب دس پندرہ لوگوں سے اس نے کوششن کر لیا سوال کر لیا جواب نہ ملا تو یہ دس پندرے جب ایک پاس جمع ہوئے ان سموں نے کہا پتہ نہیں انگریز کو بھوک لگی ہے یا پھیاس لگی ہے یا لگان وہ سننے آیا کیا کرنے آیا ایسا نہ ہو مسئلت کھڑی ہو جائے ایسا کرو اس ایجوکیٹڈ کو بلا لو اس سیچھید بیٹی کو بلایا گیا مگر وہ بولتا تو تھا مگر جانتا نہیں تھا یہ سوٹنوں کا پریوگ ہوتا کہا ارث بھی نہیں جانتا تھا کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے لوگوں نے دھکا مار کے آگے پڑھایا کہا چل کھڑا ہو جائے انگریز سمجھ کے آگے آیا ہے مطلب چل کچھ بولے گا انگریزhstیسیس ہے you know where is my bank اسیاسیسی انگریز پوچھا بھائی اب جانتے میرا گتھا کہا ہے کہا ہے بلا پیش ٹیل می بتا تو بھائی کہا ہے تو بولا نو نہ پھر پوچھا کہا ہے بھائی ساب جانتے میرا گتھا کہا جانتا ہوں کہ نتا ہوں پانچھ چھے بار ریپیٹ کیا بار بار پوچھا ملتا تھا نو 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 انگریز کو بڑا غصہ آیا پٹک پٹک کہ وہی دبا کے مات ہم مار کے جب جانے لگا تو اپنی زبان میں ایڈیٹ نانسنس بلیڈی فول بلیڈی چی پتہ نہیں کیا جا کہتا ہوا جا رہا جب جانے لگا تو گاہوں والے قریب آئے کہا جی میں بلا وجہ جانتے تھے تو سچید آدمی ہے تو کچھ بھی نہیں جانتا یہ انگریز مار کے جا رہا ہے کہا یار تو انپڑ کے انپڑ ہی رہو گے تم لوگ کیا جانو ایڈوکیشن کیا ہے سیچھا کیا ہے تمہیں کیا معلوم کیان کیا ہے جانتے ہو وہ مجھے پٹک کر کے شاباشی دے رہا تھا کہا وہ گلے لگانے کا طریقہ ہے انگریزوں کا انگریزوں کا طریقہ ہے پھر کسی نے کہا کہا بے کو بناتے ہو ارے وہ جس انداز میں گیا لگ رہا تھا گالی دے رہا ہے کہا رہے وہ گالی نہیں دے رہا تھا وہ بار بار ریکویسٹ کر رہا تھا بھائی صاحب چلو ہماری انگلینڈ میں اتنا انگریزی جانتے ہو تھی یہاں کیا رکھا ہے انگلینڈ میں چلے ہے نا تو جب بات سمجھیں گے نہیں تو وہی حال ہوگا اس لئے میں چاہتا ہوں آپ بولیں موں کو کھولیں اور جب موں کھولے گا تو سبحان اللہ الحمدللہ کی برکت سے جہن بھی ادھر ادھر نہیں جائے گا دلو دماغ ہی رہے گا بھائیتے رہو گے گوبالپور میں دل مدینے کی شیر کرے گا گوبالپور میں بھائیتے بولوگے کہوگے سنا ہے آقا فقط رہتے ہیں مدینے میں غلط ہے رہتے ہیں وہ مومنوں کے سینے میں ہو سامنے روزہ کی جالی وہ دل وہ مہینہ آ جائے یا دل ہی مدینہ جا پہنچے یا دل میں مدینہ آ جائے بیٹھ کر کہوگے کون کہتا ہے دور رہتے ہیں پن کے آنکھوں میں نور رہتے ہیں دل ہی کعبہ ہے اور مدینہ ہے دل میں میرے حضور رہتے ہیں اللہ حضور جا اللہ رب نے کہا شجدہ میں نے بھی یہ کیا تھا کیا تک نہیں کیا تھا نور کی شگل میں تھی شجدہ کیا تھا سنا ہے آپ نے پھل گئے اس کے بعد میں نے پھر ایک اور حدیث پڑی تھی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے شک میرے رب نے مجھ سے سوال فرمایا پوچھا کہ آپ کے امتیوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے مطلب اللہ نے سوال کیا میرے محبوب ہر نبی کے امتیوں کے طرح آپ کا امتی بھی گناہگار ہیں محبوب کیا کیا جائے میرے آقا نے فرمایا میرے مولا وہ پہلے تیرے بندے ہم خلق و قوے عبادوں کا مولا وہ تیرے بندے ہیں تُو نے ان کی تخلیق فرمائی تُو ان کا خلق ہے اللہ نے تیسری بار پوچھا رسول اللہ نے وہی جواب دیا اللہ نے فکر جواب دیا اللہ تعالیٰ قال اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بے شک میں آپ کو آپ کے امتیوں کے معاملے میں ہرگی درستہ نہیں کروں گا میرے محبوب میں وعدہ کرتا ہوں وہ پششلی نہیں میں آپ کو بشارت دیتا ہوں کہ میرے محبوب سب سے پہلے جنت میں آپ جائیں گے آقا فرماتے ہیں وہ پششلی نہیں اللہ نے مجھ کو بشارت دی کہ سب سے پہلے جنت میں جاؤں گا میرے ساتھ ستر ہزار کی چمعات ہوگی ان ہزار میں جتنا ہزار ہیں اتنے ہی اور ستر ہزار ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب اللہ جنت میں داخل فرما دے گا بغیر حساب و کتاب تو شرط یہ ہے کہ نبی کا کلمہ پڑھیں نبی کا امت ہی بنیں نبی کے فرمان پر عمل کریں نبی کے نشان پر عمل کریں صرف بوٹی کھانے سے عدد مسلمان نہیں ہوگا نبی کے فرمان کو فالو کرنا ہوگا نبی کے نشان کو فالو کرنا ہوگا نبی کے حقام کو فالو کرنا ہوگا اور بتانا ہوگا اللہ نے ہمیں سر دیا ہے عبادت کے لیے دل دیا ہے محبت کے لیے ہم سر دھوکاتے ہیں عبادت ہوتی ہے دل بچھاتے ہیں تو محبت ہوتی ہے زندہ بات زندہ بات اللہ حافظ یا رسول اللہ ماشاءاللہ یہ جلجے دستار بندی جس میں یہ مقدس علماء اعزام وہ ہمارے اکابلین تشریف فرما ہیں آپ حضرات میں سب کو ملاحظہ کیا دنیا میں بہت سارے کارخانہ اور فکریہ بنائی گئی ہیں دیکھا گی نہیں پلاشتی ٹوٹا بھوٹا ڈال دو تو نئی چیزیں نکل کے سامنے آتی ہیں ٹوٹے بھوٹے لوہے کے کچڑے کو ڈال دو تو نیا سامان تیار آتا ہے دنیا میں یہ کارخانہ ہے پرانے سامان کو لیتا ہے نیا سامان دیتا ہے ایک کارخانہ اور ہے جسے مدرسہ کہتے ہیں مدرسہ آپ کے خراب زکاة اور پھترے کی رقم کو لیتا ہے لیتا ہے خراب اور خراب کے بجائے وہ آپ کو ایسی بیش بہا جس کی قیمت کا اندازہ نہیں لگا سکتا قیمت ہی ہے لگائی جا سکتی ہے انمول ہیرے جبا احناس سے بھی قیمت ہی حفاظ قرآن علماء دین بنا کر دیتا ہے دنیا کے بیکری سامان نکلتی ہے زمانت نہیں کتنا دن چلے گی حافظ قرآن زمانت دیتا ہے کہ میرے ساتھ رہو گے تو میری بھی زمانت ہے تمہاری بھی زمانت ہے چونکہ میں دنیا کے علوم نہیں علوم قرآن کو حاصل کرنے والا ہو قرآن کے علم کو سیکھنے والا ہو یہ ایسی پھنٹری ہے جہاں سے آپ کو آپ کو ایمان کے محافظ دیے جاتے ہیں ایمان بچانے والے دیے جاتے ہیں ایمان کے محمد دیے جاتے ہیں صرف ایمان نہیں دیے جاتے ہیں انہی مدرسوں سے آپ کو انہی پھنٹریوں سے آپ کے ایمان کے محافظ نہیں علامہ بن کے نظر آتا ہے نہیں مفتی بن کر آتا ہے اب کہنے کیا جا یہی مدرسہ ہے جس مدرسے نے ایک زمانہ تھا جی زمانے میں کبھی عالی حضرت عظیم البرکت دیا اسی مدرسے نے مفتی آدمِ ہند دیا اسی مدرسے نے حافظ ملت دیا اسی مدرسے نے تاجو شریعہ دیا اسی مدرسے نے اللہ مزید مصطفیٰ دیا اسی مدرسے نے آپ کو تمام علماء دیئے افاظ قرآن دیئے تمام علماء دیئے جو آپ کے بھی ایمان کو بچاتے ہیں اور اپنے ایمان کو بچاتے ہیں یہ ایسی فکری ہے اگر دنیا کی فکریہ بند ہو جائے تو ہمارا کام خطر نہیں رکے گا چونکہ دنیا کی فکری بن جائے بند ہو جائے تو کاغذ کی فکری بھی بند ہوگی اور جب کاغذ کی فکری بند ہوگی تو کوئی کتاب نہ چھپے گا لیکن جب چھپنے کے باری آئے گی تو ساری کتابیں تینے تینے ختم تو ہو جائیں گی لیکن ہمارا قرآن حافظ کے سینے میں زندہ رہے گا حافظ کے سینے میں بولے گا اور کہے گا کہ اللہ کا قرآن نہ کل کوئی مٹا سکتا تھا نہ آج مٹا سکتا ہے نہ قیامت تک مٹا سکتا ہے اللہ کا قرآن اللہ نے حفاظت تسما لیا ہے اور فرمایا ہے ہم نے یہ قرآن نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں تو قرآن چاہا ہوگا یاد رکھئے گا قرآن بچایا جائے گا قرآن چاہا ہوگا جوڑ سے بولے قرآن چاہا ہوگا بچایا جائے گا اگر قرآن ہاتھ میں ہو بچایا جائے گا قرآن رومال میں ہو بچایا جائے گا قرآن جسدان میں ہو بچایا جائے گا قرآن مسجد میں ہو بچایا جائے گا قرآن مدرسے میں ہو بچایا جائے گا قرآن رہل پر ہو بچایا جائے گا قرآن میز میں ہو بچایا جائے گا قرآن علماری میں ہو بچایا جائے گا ارے قرآن عجب میں ہو بچایا جائے گا عرب میں ہو بچایا جائے گا مکہ میں ہو بچایا جائے گا مدینہ میں ہو بچایا جائے گا سینہ میں ہوئے بچایا جائے اس لیے ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بلے بات تاکو پہ سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے اگر بچنا ہے تو سینے میں قرآن رکھ لو قرآن کا صدقے میں بچ جاؤ گے اسی مدرسے میں اسی فیکٹری میں جس فیکٹری سے آج آپ کو حفاظ کرام دیا جا رہے ہیں آپ نے مدرسے کے کنڈیشن دوں کو دیکھا مدرسے کے حالات کو دیکھا اس مدرسے کو ضرورت ہے کہ مدرسہ اگر آپ کو انمول رتن دے رہا ہے تو آپ مدرسے کو بھی کچھ رکھن دیجئے ضرورت ہے رسول اللہ کے گھر میں آپ کے قیمتی چندوں کی ضرورت ہے آج کی جلسے میں اس جلسے دستار بندی میں میں دیکھنا چاہتا ہوں غوثی پاک کے دیوانے کتنے ہیں بس گیارہ دیوانوں کی ضرورت ہے گیارہ دیوانے گیارہ گیارہ سو روپے لے کر کے کھڑے ہو جائیں یا آج دے دے یا کل دے دے بس گیارہ دیوانوں کی ضرورت ہے گیارہ دیوانے غوثی آدم کے نام پہ کھڑے ہو جائیں اپنا مکان تو گیارہ لاکھ کا بھی بنتا ہے گیارہ کروڑ کا بھی بنتا ہے آج رسول اللہ کے گھر کی بات آگئی ہے مدرسے کی بات آگئی ہے جس مدرسہ نے آپ کو امام دیا ہے جس مدرسہ نے آپ کو خطیب دیا ہے جس مدرسہ نے آپ کو قاری دیا ہے جس مدرسہ نے آپ کو محسن دیا ہے اس مدر سے گزرورت ہے آپ اس مدر سے بھی اپنے قیمتی اپنے قیمتی روپیوں کو پیش کریں تاکہ یہ دن پہ دن دین کا کام ہوتا رہے اور ملت کہے کہ ہمیں سر دیا گیا ہے عبادت کے لیے دل دیا گیا ہے محبت کے لیے نعرے تکبیر نعرے رسالت دارو للوم امجدیان وارو للوم نعرے تکبیر ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دیکھئے حافظ محمد شکیل صاحب گوپال پر ماشاءاللہ دیکھئے سب سے پہلے ایک حافظ قرآن آگے آئے گیارہ سو روپیہ انہوں نے پیش کیا مولا سرکار گوھسی آدم کا سرکار ماشاءاللہ توفیق احمد بنکل صاحب کے پانچ سو روپیہ ماشاءاللہ مدستر خان صاحب مولا تعالیٰ جزائے خیرتہ فرمائے ماشاءاللہ مقبول بھائی صاحب کی طرف سے گیارہ سو روپیہ مولا جزائے خیرتہ فرمائے نعرے تکبیر آئے کوئی دیوانا جو پیشے سے کھڑا ہو جائے اور بتا دے ملکی صاحب قرآن کو کہ ہم جلسہ بھی سنتے ہیں جلسے سے بھیل میں سیکھتے ہیں مدستر بھی سیکھتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیکھئے میں نے پہلے اس لئے نعرہ لگا دیا تھا تبارک حسین صاحب نے ایک کئی صورت ہے یہ اگیارے نہیں بلکہ ایک کئی صورت ہے اور بتایا مولانا قمرو صاحب ہم اگیارے نہیں اگیارے ہزار اگیارے لاکھ کیا ضرورت پڑی تو پھری کرتن کٹانے کو تیار ہے ماشاءاللہ نعرے تکبیر دیکھئے ہمارے بھائی کے طرف سے ماشاءاللہ موین الدین پریار صاحب کے طرف سے یہ شمیم بھائی ہے بنکل کے طرف سے مولا جزائے خیر عطا فرمائے یہ انور علی صاحب مجولہ کے گیارہ سو روپیہ مولا جزائے خیر عطا فرمائے یہ حوصلہ ہے گیارہ گیارہ سو روپے اگر گیارہ سے زیادہ بھی آ سکتے ہیں تو آ جائیں گیارہ خوی والے پیل کے نام پر آ جائیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دیکھئے گھر گیارہ سو آ گیا مولا جزائے خیر عطا فرمائے جیت اللہ نے دیا مولا جزائے خیر عطا فرمائے محمد سلیمان صاحب پرسیہ گیارہ سو روپے ماشاءاللہ یہ ہے عقیدہ یہ ہے ایمان یہ ہے جوش یہ ہے جلور دنیا کے لوگ دیتے ہیں تو گھٹتے راتا ہے مسلمان دیتا ہے خدا کی قسم بڑھتے راتے راتے ہیں بڑھتے راتے ہیں دیکھئے مکائل قریشی پانسو روپے مولا جزائے خیر عطا فرمائے قریشی بھائی صاحب ہیں ہمارے وہاں سے گاؤں ہیں سندوریاں بہت قریشی لوگ میں قریشی لوگوں کو جانتا ہوں یہ پانسو روپے قریشی صاحب نے دیا ہے چھ سو روپے صبح قریشی صاحب کو دے دیتے کہ قریشی صاحب آپ کے لئے بڑی بات نہیں چھٹکی میں نکال لیتے ہیں عمران مبائل والے ماشاءاللہ گاؤں سو روپے نعرہ تکبیر نعرہ رشالت زرہ سا زور سے زور سے اور ماشاءاللہ مسافر علی گاجے گرہا ماشاءاللہ اللہ تعالی اللہ کو سلامت رکھے یہ گیارہ لوگوں کو میں نے بلایا لیکن گیارہ سے زیادہ ہو گئے اب اور بھی گیارہ والے چاہیں تو آ سکتے ہیں گیارہ ہمیں پیر کے نام پر آ سکتے ہیں گیارہوی والے تستگیر کے نام پر آ سکتے ہیں غوثِ عظم کے نام پر آ سکتے ہیں آئیے مدرسے میں ایک زمانہ تھا جب ضرورت پڑی سیدہ کے لال نے جب مدرسے اور مسجدوں کے تقدس کی بات آ گئی جب قرآن کے تقدس کی بات آ گئی جب نماز کے تقدس کی بات آ گئی جب شرکت کے تقدس کی بات آ گئی تو آمینہ کے لال نے یہ نہیں دیکھا کتنا کتا رہا ہو حسید نے کہا تھا بولا دنیا کے لوگ اگر ایک میت ہو جائے تو روتے ہیں میرے حسین سجدہ شکرہ دا کر رہے ہیں سوال ہوتا ہے اے حسین سب انتقال کے بعد دنیا میں میت ہو جائے لوگ روتے ہیں یہ سجدہ کیسا حسین کہتے ہیں جو اپنے لیے کٹتا ہے اس کے لیے رویا جاتا ہے شریعت کے لیے حسین اور حسینی ایک بار نہیں ہزار بار قتل ہو لے ہیار ہیں ہم جانتے سکتے ہیں مگر ایمان کا سلطہ نہیں یہ دیکھئے ایک اور بھائی ہیں پانچزار روپیہ میں نے کہا تھا نا کہ گیارے سے کئی زیادہ ہو گیا اب اگر یہ گیارے سے اوپر والے لوگ ہیں گیارے سے اوپر والے ٹھکانو علی صاحب کے دور یہ بچہ دے رہ لے لیے اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اب گیارے کے نیچے اور گیارے کے اوپر جو لوگ ہیں وہ بھی آسکتے ہیں یہ لائیبریری کی تعمیر کے لیے سیمینٹ سیمینٹ کی ضرورت ہے سیمینٹ اب آپ مجھ کو بتائیں گوپالپور کا نام میں بہت سنا ہوں اور میں جانتا ہوں کہ گولہ بازار سے کب کمزور نہیں ہے جن لوگوں کے جن مسلمان بھائیوں کے دس پندرہ سال پہلے گھر سلامت نہیں تھے الحمدللہ آج دھائی جائی ٹین 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 لاغ روپے کا باتھرون بنا ہوں بوری چاہیے بوری یہاں لال کی ضرورت نہیں ہے یہاں بس مال کی ضرورت بوری والے لوگ ذرا سے کھلے ہو جائیں میرے بھائی بوری والے یہ گیارے سال والے نے گیارہ سو دیا اب ضرورت ہے جو اب تک سوچ رہے دیا جائے کن نے دیا جائے کچھ لوگ سوچ رہے ہیں کہ میڈم سے کئی سے پوچھا جائے تو کوئی بات نہیں ہے میں پرمیشن ادھر سے دلاتا ہوں آپ کو کھل پرمیشن ہے اپنے طرف سے بھی دیجئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ نسال یہ دیکھئے یہ چارتیاں بارے تقریبا پاری شاکیر علی صاحب کے طرف سے تقریباً تین سو بوری کے قریب نہیں رباؤ تقریباً تین بوری کے کاری شاکیر علی صاحب کے لیے نے دیا ہے مولا تعالی سلامت رکھے یہ دیکھئے ہمارے چاچا نے سوا بوری کا انتظام کر دیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت آپ جیب نہ کھا لیا نہیں ہے کھڑے ہو جائیں آ جائیں اپنا نام لکھوالے یقیناً ایک ایک دانہ سیمنٹ قیامت کے جن کا واہی دے گا مولا رسول اللہ کے گھر کی حبرو پچانے کے لیے اس نے اپنی کاری کمائی کو پیش کیا تھا ایک 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 نواب دیں گے مولا اس نے سیمنٹ دیا تھا ماشاءاللہ نعرہ لگائی ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت دارو للو ممجدی آنوارو للو جلسے دستار بندی اس لائے محشرا کانفرین نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سبحان اللہ نبی محمد نبی محمد ارپ نازیم سامنے ایک ایس بورا ماشاءاللہ ایک ایس بورا میں جانتا ہوں نا ہماری قوم جب کرنے پہ آ جاتی ہے تو بڑے بڑے کام چھٹکیوں میں ہو جاتے ہیں یہی تو اس قوم کی عزت اور خیرت مسلام یہ قوم جب پھان لیتی ہے تو تین سو تیرہ ہو کر ہزاروں کو پسپا کر دیتی ہے یہ چاہ لیتی ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عوام احجی سنت مسلمانہ نے گولہ گپالپور مسلمانہ نے دیارے گپالپور نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یہ دیوانے مرہوم سلیمان ہاشمی گولہ بازار کی طرف سے ان کے شہزادے نے گیارہ سبحان اللہ سبحان اللہ کتابیں فتاوی کی کتابیں رکھی جائیں گی مسائل کی کتابیں رکھی جائیں گی نماز پڑھانا بھی سکھایا جائے گا نماز بچانا بھی سکھایا جائے گا یہ لائیو لڑی کی تعمیر کی جا رہی ہے اسی گیارہ ہزار کا جواب وہ پالپور کے کتنے حسینی ہے میں دیکھنا چاہ دوں کتنے حسینی ہے آپ گیارہ ہزار ایک بار میں نہیں آپ تین سے چار بار میں دیجئے گا مہینہ دن کے اندر دیجئے گا کھڑے ہو جائے گیارہ ہزار کا جواب بتا دے مولانا گیارہ ہزار کیا ہم پہتر حسینی والے ہیں ہم اگر ضرورت پڑے گی تو گیارہ ہزار نہیں گیارہ اولاد کتا دیں گے ماشاءاللہ مارے ارتبیر اور جور سے بھائی صاحب اور جور سے نارے رسالہ کاری رسال صاحب جنہوں نے یہ ٹینٹ لگوایا ہے ٹینٹ جن کا ہے انہوں نے ایک ٹالی مورن کا ماشاءاللہ ایک ٹالی مورن کا اب ذرا سا میں دیکھنوں اسی گیارہ ہزار کا جواب اور ٹالی ورئیٹ کا جواب کتنے لوگ ہیں جو ایک ایک ٹالی ورئیٹ دیتے ہیں اور گیارہ ہزار کا تواب دیتے ہیں یا اگر نہیں ہے میں نے کہا نہیں ہے تو اب بلکل لکھا لیں باہ 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 کاری ارشاد صاحب نے نارے تکبیر نارے رسالہ حضرتِ کاری ارشاد عزیزی نارے تکبیر اللہ حکم یہ دیوانہ حضور حافظِ ملت کا پورے علاقے میں جتنے بھی مداری سے جہاں تک میری پہنچ ہے چاہے وہ لہروری حضرتِ صوفی نظام الدین صاحب کا علاقہ ہو چاہے اللہ حضرتِ عشرفیہ عربی انیورسیٹی ہو یہ ٹینٹ جو آپ کے دان و نمم جدیہ میں لگا ہے الحمدللہ یہ مکمل پھر ہی لگاتے ہیں یہ ہے علماء نوازی ایک قاری قرآن اور حافظِ قرآن ماشاءاللہ ایک اور حافظ صاحب کھڑے ہو گئے اگیارے بوری سیمنٹ بھی حضرت نے دیا ہے وہی حضرت اگیارے بوری سیمنٹ اور ایک اور حضرت حافظ سلیمان صاحب انہوں نے اگیارے سو روپیا انہوں نے نہیں انہوں نے تیر بوری سیمنٹ کا نیر باؤٹ ریٹ انہوں نے بھی دے دیا بتایا کہ مولانا صاحب ہم بھی جو ہے کسی سے کم نہیں ہے بھلے عوام پانچے ہزار دیتی ہے لیکن ہم جو ہے چندہ میں کسی سے کم نہیں ہے یہ پانچ ہزار والوں کا تم ہے پچاس ہزار والوں تم بھی اپنا تم لگاؤ ایک تالی ہیٹا والے کھڑے ہو جائیں کتنے لوگ کھڑ پائی تھے ہیں سب کو کمروز دمہ کا چیلنج ہے کربوبالہ میں حضرت سینب کے پاس ہی تو دو بیٹے تھے ایک اور دوسرا محمد حضرت سینب نے دونوں کو رن میں بھیجا دونوں کو بھیجا اور کہا تھا اے دنیا کے لوگوں لوگ اولاد بچاتی ہیں فاطمہ کی بیٹی زینب اولاد کھڑاتی ہے اُجھہند رہتے ہیں زینب کا باستہ میری ماہ اور بہنو تم بھی اپنے کان اور ناک کا زیور جلدی سے نکالو یاد رکھنا عبادت اور ریاضت سب کچھ کا حساب ہوگا اس جلسے میں اگر ایک زیور دیا جس ہی ایٹ تمہارے زیور کا گل لگا دیا گیا تو جب تک ایج رہے گی جب تک مدرسہ رہے گا جب تک قال اللہ ہو وقال رسول کی صدا آئے گی جب تک اوزباللہ بسم اللہ کی صدا آئے گی تب تک تمہارے قبر میں بھی تم کو سواب ملے گا دنیا میں رہو گی تو بھی سواب ملے گا دنیا جدا ہوگی تو بھی عبدالعزیز گولہ بازار پندرسو اور مرہوم سلیمان حاشمی گولہ بازار جنہوں نے گیارہ ہزار روپیہ دیا ان کے بھائی مرہوم اسماعیل حاشمی کی طرف سے پانچ بوری سمنٹ نعرے تکبیر نعرے رسالت یہ اپنے مرہومین کے نامی سالِ سواب کا ایسا ذریعہ ہے کہ میرے عزیز میرے آقا کی حدیث پاک ہے کہ جب انسان انتقال کر جاتا ہے تو اس کے تمام عامال منقطع ہوتے ہیں لیکن اگر ولد سالح چھوڑ کر گیا ہے اور وہ اس کے لیے کچھ کر رہا ہے تو قیامت کی صبح تک اس کی دعاوں اور اس کی اعنایتوں سے اس کے ماں باپ کو قبر میں سواب دیا جائے گا اور یہ جناب فیروس بھائی تھانراج پور کے ہیں انہوں نے ایک ہزار روپے دیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور ایک اور حافظی آگے حافظ علی شیر صاحب جو مان کھور کے رہنے والے ہیں گیارہ سو گیارہ بوری ماشاءاللہ یہ دیکھو پانچ ہزار والی ہے یہ پارٹی ہے جو آپ سے کم نہیں ہے جنہیں پانچ ہزار چھ ہزار تنخواہ دیا جاتا ہے یہ وہ پارٹی ہے نارے لگائے جوڑ سے نارے تکبیر نارے رسالت جس نے دفتار بندی نارے تکبیر نارے رسالت یہ دیکھئے ہمارے کنٹو برس بستراللہ یہ کپڑے کی دکانی گیارہ سو روپیا مولا تعالیٰ سب کی احتیاط کو قبول فرمائے اور ابھی میرا سوال ختم نہیں ہوا ابھی میں نے ایک ٹالی ہیٹ مانگی ہے ایک ٹالی ہیٹ میں نے مانگی ہے یاد رکھیے گا گوپال پوروالے تو بلکل بلکل چھپ چاپ بیچے لگتا ہے گوشت زیادہ کھالی ہیں گوشت زیادہ کھالی ہیں کیا گوپال پوروالے ماشاءاللہ اتنے اچھے لوگ اتنا بڑا مدرسہ اتنے بڑی مزید وہ بھی تین تین مزید نو نو آدمیوں کا اسٹاپ اتنے لوگوں کو دینا اتنے لوگوں کو سباننا اتنا سب کچھ یقینا کم جگر کی بات نہیں ہے لیکن آج میں دیکھنا چاہتا ہو یہ اولاد شیر خدا دیکھنا چاہتے ہیں مفتی صاحب قبلہ دیکھنا چاہتے ہیں علماء کرام دیکھنا چاہتے ہیں یہ کون یہ گیارے ہزار یہ گیارے ہزار سے آگے جاتا ہے اور کون ایک ٹالی ہیٹ لے کر آتا ہے گوپال پوروال کے رہنے والے کھڑے ہو جائیں اور اپنے ہونے کا ثبوت ہے آج نہیں تو کل دیا جا لیکن دیا جا چونکہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں ہم نبی کو مانگنے والے ہیں ہمارا عقیدہ تو یہ ہے ہم سر جھکاتے ہیں یہ بات ہوتی ہے اور سر کٹاتے ہیں تو شہادت ہوتی ہے گوپال پوروال کے مربائی جلدی سے کڑے ہو جائیں جلدی سے ایٹھی جو کمی ہے وہ گوپال پور کے لوگ پوری کریں گے ایک ہمارے محمد کاجہ کمیٹی میں کوئی ہوں ممبر ہوں وہ ہماری ماں بہنوں کی طرف جائیں وہ زیور دینے کو تیار ہیں کوئی اٹھانے والا نہیں ہے جلدی سے چلے جائے ہماری ماں اور بہنوں یاد رکھنا مدرسے میں کان کا ناک کا بائر کا جو بھی زیور مدرسے میں دو مدرسے میں پیش کرو دنیا میں تو تمہیں سیور پہ شمار ملے گا مگر اس سیور کے بدلے اللہ تمہیں جنت کے زیور سے آراستہ کرے گا خاتونے جنت کی کنیز بن جاؤ نبی کی بیٹی فاطمہ نے کبھی کسی سائل کو واپس نہیں کیا خود نہ کھاتے تھے خیروں کو کھلا دیتی تھے کتنے صافر ہیں محمد کے گھرانے ماشاءاللہ ماشاءاللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت محمد شمیر قریشی صاحب گھرانے اکبر اکبر قریشی صاحب اکبر قریشی صاحب مولا تعالیٰ انہیں دنوں دنیا میں بھی اکبر بنائے انہوں نے اگیارہ بوری کا اگیارہ بوری کا وعدہ کیا مولا تعالیٰ سلامت رکھے یہ دیکھئے دیکھئے یہ ہیں عورتیں اگر رن میں آ جائے تو اولاد بٹا دیتی ہے جلسے میں آ جائے تو چھٹکی میں مدرسہ بنا دیتی ہے میں نے سائیکلوں جلسے دیکھے ہیں اور میں نے سائیکلوں کانفرنس میں مردوں سے زیادہ عورتوں سے چندہ لیا ہے اور میں جانتا ہوں یہاں کی عورتیں بھی کسی سے کم نہیں ہے یہ خاتول جنت کو ماننے والی ہے سیدہ فاطمہ کو ماننے والی ہے یہ دس بیویوں کی کہانی بہت سنتی ہیں بہت سنتی ہیں اور ایک بات بتاؤں سب سے زیادہ نفلی روضہ بھی یہی رکھ سب سے زیادہ اس لیے ہماری ماں بہنوں یہ بھی عبادت ہے آجاؤ عبادت کرنے کے لیے ہماری یہ خاتون نام نہیں معلوم کر جکا میری اسلام کی مقدس شہزادی نے پیر کے سیور اتار کر دیا ہے اور کہ مولانا سا ہو چند دن نہیں پہنوں گے چلے گا مدرسہ چمکنا چاہیے مدرسہ چمکے گا تو قوم کی خیرت معلوم ہوگی مدرسہ وہ سیدھا ہوگا تو قوم کی خیرت گاندازہ لگے گا اس لیے مدرسہ چمکے گا لگے لوگوں کو غبالپور کے مسلمان خیرت مند ہے خود تو مئلے ہے مدرسہ چمکیلا ہے یہ ایک جوڑی پاؤں کا پائل جسے کہا جاتا ہے ہماری ایک ماں یا ہماری بہن نے دیا ہے مولا سلامت رکھے اور آ رہا ہے ہمارے بھائی جائیے دیکھئے ابھی تو یہ چانتی آیا ہے نا ابھی سونا کنم پر آئے گا دھبرائیے نہیں ابھی سونا بھی آئے گا ناک اور کان کے سونے آئے گے بتائیں گے کہ مولانا صاحب دنیا کا زیور نہیں ہمیں جنتی زیور چاہیے جنتی زیور چاہیے ہماری ماں اور بہنے ہماری ماں اور بہنے دے رہی ہے اور وہ سولی بھی کی جا رہی ہے آپ میرے بھائی ابھی میری ٹالی والا ٹالی والا ڈیمانڈ پورا نہیں ہوا ٹالی والا ڈیمانڈ ہلو چاچا بھائی صاحب ہلو اسکیو جمی جائیے جائیے آجائیے آجائیے آپ لوگ اندر آجائیے آجائیے کم ہی دیجئے اندر ایک ٹالی دیجئے اندر آئیے آجائیے ماشاءاللہ کمیٹی کے ہیں ماشاءاللہ کسی طرح سے آجائیے آجائیے مدرسے میں آپ کا ایک ایک روپیہ یاد رکھیے گا لاکھوں کروڑوں روپیوں سے زیادہ قیمتی ہوگا جو مدرسے میں آپ عطا کر دیں گے جو لائبریری میں آپ عطا کر دیں گے سوچیں نہیں ایک ٹالی ایٹ کا دیجئے اور مجھ سے مائک اپنے نازیم صاحب کو دیجئے بس ایک ٹالی بولیے میں بیٹھ جاتا ہوں ایک ٹالی کی ضرورت ہے ایک ٹالی کوئی بہت بڑی بہت بڑی رقم میں نہیں مانگی ہے بہت بڑا سرمایہ نہیں مانگا ہے چانتی اور سونا اپس نہیں مانگا ہے میں نے فقط ایک ٹالی ایت مانگا ہے جو ہر مسلمان اپنے گھر میں دست ٹالی لگا چکا ہے ایک ٹالی کا سوال ہے تبر سما کے گھر کے لیے نہیں حضرت حافظ شوہل صرف صاحب کے لیے نہیں حضرت حافظ انشان صاحب کے لیے نہیں حافظ رئی لارے رسال ماشاء اللہ حافظ منتظ صاحب قبلہ نے میری لاج رکھ لی میری لاج رکھ لی اور ایک ٹالی ایت کا وعدہ کیا مولا تعالی حضرت کے مرہوم والی صاحب کو کروٹ کر چند تدا فرمائے میں کہہ رہا تن ابھی آ رہا ہے یہ دیکھ ایک جوڑی نور نسح ماشاء اللہ اللہ رب نز گپال پر کے رہنے والی ہے مولا تعالی اس زیور کے بدلے میں ان کو آخرت کے زیور سے آراستہ اور پیراستہ فرمائے ان کے اولادوں کو نیک اور صالح بنائے ہماری ماں بنے ہیں ہمارے حضرت ہیں جنہوں نے میری آبر بچالی ی چالی کا سوال اگر ڈالیا آپ بھی لانی چاہتے ہیں تو لائے سکتے ہیں بیل گاڑی ہی لانی چاہتے ہیں لائے سیمنٹ لائے گٹی لائے سریعہ لائے سب لائے سکتے ہیں جب آپ کا mood تبدیل ہو جائے جب mood change ہو جائے اُٹھ نیت تنازیمنٹ تنچ آپ لے کے آتے رہیے گا اللہ تعالی آپ سب کو سلام رکھے جنہوں نے دیا جتروں نے نہیں دیا مولا سب کی حاضری کو قبول فرمائے جنہوں نے دیا مولا تعالی ان کے نیتوں کو جن نیتوں سے انہوں نے دیا ہے مولا ان کے نیتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے استغفر اللہ پڑی امارے ساتھ ربی من کل زمبیوں وَعَضْنَبْتُهُ وَعَطُوبُ إِلَي لَا إِلَا إِلَّا محمد الرسول اللہ کبھی بھی ذکرے سرکار دو عالم ہم نہ چھوڑیں گے خدا توفیق دے یہ راہ مرد تم نہ چھوڑیں گے کہو تو چھوڑ دیں یہ جانو تن دنیا کے دیوانوں مگر ہم دامنے سرکار دو عالم نہ چھوڑیں گے اسلام زندہ بات مزمع اسلام پائندہ بات وَمَعَلِي نَلْبَلَا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات